سلام علیکم ویلکم ٹا وولوگ دیکھو میں افتاری خلے سمو سے تیار کر رہا ہوں جو حکیمہ یمہ ہے وہ وائف نے بنایا تھا باقی سمو سب میں فولڈ کر کے دے رہا ہوں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کپڑا زور زور سے ہل رہا ہے ہماری گاڑی بھی بالکل اسی طرح ہل رہی ہے کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے توفانی ہوا آج تقریباً پندرہ روزہ ہے سولوی رات ہے اور بیرین میں تیرہ سے پندر روزہ کے بیچ میں ہوتا ہے گھرگاؤن جو یہاں کا ٹیڈیشنل فیسٹیوال ہے اور حسین کی طرف سے بچوں کو آیا ہے گھرگاؤن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا دیا ہے اچھا یہ رہا ہے خلوت کا گھرگاؤن خلوت کے نام بھی لکھاوا ہے اور چپس ہے یہ ہے کٹن کینڈی ہے اور چوکلیٹ ہے اور مین چیز ہے نٹس اور نٹس نوف کا بھی تقریباً وہی سب سامان ہے نوفی دار چھلا پی میڈم بتائیں گے نوف کا کٹن کینڈی سیم چیز ہے اور نوفی لے لو اور چپس ہے کچھا سنگھ نہیں کھانا کچھا سنگھ نہیں کھانا کچھا سنگھ نہیں کھانا نوفی دارے لکھ چوکلیٹ ہے پلین حلوہ نٹس نٹس بہت اچھی بات یہ ہے کہ پورا سامان جو یوز کیا ہوا ہے یہ اللاؤڈ لیسٹ کوئی بھی بائی کٹ لیسٹ کا سامان لگے ماما یہ کھا تینکیو مینے موجود آئیشا ساتھ مان ہسین ہسین تینکیو آئیشا تینکیو آئیشا تینکیو آئیشا تینکیو سو مچ انشاءاللہ اگلے سال کی بہت اچھے سے منایا جائے سلام علیکم بچوں کی شاپنگ تقریبا پوری ہو چکی ہے ابھی لاس میں ان کا لیا جا رہا ہے سینڈل اور فروک بیگ یا کچھ ابھی بتاتے ہوں کیا ہے یہاں پر ان کے پرس ورز دیکھے جا رہے ہیں ماما میں تو یہ چینل ہے فروک روک سب ہو چکے ہیں تھوڑی دیرے کے بعد بتائیں گے کون سے لیے اور کہاں سے لیے یہاں پر کل آئے تھے لیکن پرس اور شوز یہاں پر اچھے لگے ابھی یہ لوگ کافی اچسائٹڈ ہیں نئی پرس ورز دیکھ کے ابھی سے ان لوگوں کو نہ پہننے کی پڑی ہے ابھی بچوں کی شاپنگ آپنگ پوری ہو گئی ہے چلو ابھی چلتے ہیں گھر دفر کے بج رہے ہیں تین اور ندیم کی تیاری ہو رہی ہے جانے کی ماشاءاللہ ندیم رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں اللہ سب کو نصیب کرے اور بس بچے سو رہے ہیں اور تیاری پوری ہو چکی ہے بس نکل رہے ہیں اور یہ نئے نئے شوس کے ساتھ اور خلود نین میں سوت کے آئیے اور رو رہی ہے چلو بائی بائی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا چلو بھئی فائنیلی ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں ابھی کریں گے چیک ان میں بیٹھا وہاں ہوں دپر لاؤنج میں جو لوکیٹیڈ بارے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہم یہاں پر انجوائی کر رہے ہیں یہ رہا ہے فرس کلاس لاؤنج کافی اچھا ہے دیکھنے میں چلو انجوائی کرتے ہیں یہاں پر ریسٹ کریں گے اور پھر جائیں گے پلین میں یہاں پر انجوائیمنٹ کے لئے پوری تیاری ہے پول ٹیبل رکھا ہوا ہے اور فوس بال بولتے ہیں اس کو یہ بھی ہے بچوں کی کھیلنے کی جگہ بھی ہے یہاں پر اچھی خاصی پینٹنگز بھی ہے اور ٹی وی لگا ہوا ہے جس میں پلی اسٹیشن بھی ہے یہاں پر کھانا آپ کھا سکتے ہیں آرام سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیزا رکھا ہوا ہے اور ہاٹ پلیٹ سے ہے لیکن ہمارا روزہ تھا فلائٹ افتاری سے تقریباً پاندس منٹ پہلے ہوئے گی تو چلو جرنی کنٹینئو کرتے ہیں اس لئے ہم نے افتار باکس لے لیا یہاں سے یہاں سے ہم نے چھوٹا سے افتاری باکس لے لیا ہے یہاں سے اپنا سامان رکھ کے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم نے فلائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں یہاں پر نماز کا روم بھی ہے تو ہم نے نماز پڑھ لی اور افتاری ہم کر رہے تھے پلین میں افتار باکس سعودی ائرلائن نے ہمیں دیا تھا اور یہ رہی بس جس سے اتر کے ہم ترمینل کی طرف جا رہے تھے بس میں جیسے آپ نے تھوٹی دیر پہلے دیکھا ہم پہنچ گئے ہیں جدہ سوری ریاد پہنچے جدہ کے لئے مشین پر سلف چیک ان کر لیا ہے اب دیکھیں گے کیسے جا سکتے ہیں بہت لمبا سٹے ہے اور چیک ان بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ اس لئے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کریں جب ہمارا چیک ان کا ٹائم کھلے گا گیٹ کھلے گا تب چائیں گے اور پھر ریاد ائرپورٹ میں طرح سوار کار کرتے ہیں یہ والی ٹریپ قڑی میں وریبل رہی ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کتنے گھنٹے پہلے کھلتا ہے پہنچ گھنٹے پہلے میں زیادہ جلدی چیک ان نہیں کرنا ٹھیک ہے فائنلی چیک ان ہو گیا ہے اور ہم ناس مائلز کے لاؤنج میں ہیں ریاد میں جہاں پر سیری کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں فلائی ناس کے لاؤنج میں یہ دیکھو یہ کچھ ایسا دیکھتا ہے یہ ریاد ائرپورٹ پر ہے یہاں پہ پھر سے سونے کی کوشش کریں گے بہرام ہو گیا ہے اب شروع ہوتی ہے عمرہ کی جرنی شروعات یہاں سے ہوئی ہے آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں بہرام ہو شروعات یہاں سے ہوئی ہے رمضان باقی آگے کمپیٹ کرتے ہیں چلو آپ جا رہے ہیں اسٹیشن کی طرف اب ہم جدہ ائرپورٹ پر اتر گئے ہیں یہاں پہ اسٹیشن بھی کنیکٹڈ ہے جو ٹرین آپ کو لے کر جاتی ہے مکہ یا مدینہ ہم لوگ جا رہے تھے مکہ تو ہم لوگ ٹرین کی طرف جا رہے تھے ہم لوگوں نے بوکنگ آن لائن کی تھی جو تقریباً پانچ دینار سپیڈ ہے 300 کلومیٹر پر آور یہاں پہ سٹیشن پر اترے اور سلدہ جا رہے ہیں اپنے بیگز یہاں پر رکھیں بعد میں ہوتل میں چیک ان کریں گے یہاں پہ بیگ رکھنے کی سروس ہے چارج کچھ یاد نہیں ہے لیکن دو بیگ رکھنے کا ان لوگوں نے بارہ گھنٹے کا چالیس ریال پر بیگ لیا ہے یعنی اسی ریال ان لوگوں نے لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹیشن میں ہی مکہ کی سٹیشن میں ہی بیگ ایج سروس ہے آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو کوئی بھی بتا دے گا چلو چلو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں حرم اب شروع کریں گے عمرہ دیکھو انشاءاللہ خیر ہے پہلی بار جا رہے تھے بس میں عمرے کے بعد تو ہمیں پتا نہیں تھا تو ہمیں پیڈ بس ملی جس کا آٹھ ریال ہے تقریباً انڈیا کا سو روپے کے آس پاس ہے ابھی یہاں پر قیام ہوا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ سیری کر لے کہیں سے لیکن رشت اتنا ہے کہ نکل نہیں پا رہے بس لوگ بات رہے ہیں چلو ستہ اس وی رات کا ہمارا قیام ہو گیا اور ہم لوگ واپس جا رہے ہیں یہ جو لال والی بس ہے ثابت کو کی یہ بلکل فری ہے یہ صفہ مروہ کا بس ٹاپ ہے جم رات تک جا آئے تھے وہ بس پیٹ تھی ابھی جا رہے ہیں فری والی بس میں میں نے راشد کو بولہتا ہے کہ یہ ٹھئی پیٹ وکر جو مرشЕ علاج راشد نہیں ماںتا ہے یہ والی بس ہے جو ہے فری ہے جا تو دن میں ساپ نجل آرہ رہے ہیں سب کو جمعات ہے جو شیطان جو والی جگہ پر پتھر بارت ہیں یہ وہ جگہ ہے وہاں سے بس ٹاپسے ہم جائیں گے آگے ہم جائیں گے آگے ہرم کسی کونی سے کلکتا اور نظر آرہا ہے مہتر ایک سوال جو ہے تو آپ کو ایک اپنے میں بہتھ ہیں افتاری کا ویڈ کر رہے ہیں اور آسمان میں ہیلی کوپٹر کھوم رہتے ہیں پدا نہیں کیا چیز کے تھے لیکن سنسیٹ کا نظارہ بہت اچھا تا راشد کل ستایسویں رات تھی کتنے لوگ تھے یہاں پر 2.7 ملین 2.7 ملین لاکھ کروڑ میں کیتنا ہوتا ہے لاکھ کروڑ میں چھے زیروں تھے چھ سی زیرا ہوتے تو تجو میلین سویڈ 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 سابن ساتھ لاکھ ہوتا ہے واقعا دل سے ١٠٠ لاکھ ہے ١٠٠ لاکھ لوگ کیونک کے لئے ٹھوڈ ہے تو آج کی ہماری افطاری یہاں پر ہے اور یہ آج کی ہماری افطاری ہے یہاں پر اس کے بعد نکلتے ہیں کل نماز بڑی اچھی تھی ہے ٹھوڈ سویڈ سویڈ رات والی کیا یادگار افطاری ہو چکی ہے اور دیکھیں لوگ باٹ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ جو لوگ افطاری کے پیک باٹ رہے تھے یہ لوگ ہم پر سپریے کر رہے تھے کیونکہ تھوڑی گرمی تھی جیسے ہم یہاں تھے جو ایکسپینشن ہے نا اس میں ان لوگوں نے ایک چھوٹا سا میزیوم بنا رکھا ہے جس میں کعبے کے بارے میں معلومات ہے کعبے کے آس پاس جو چیزیں لگی ہیں ان کے نام اور ان کے بارے میں انفرمیشن جیسے کہ حجر اسود اس کے بارے میں انگلیش اور عربی میں انفرمیشن دیا ہوا ہے یمنی کورنر اور مقام ابراہیم کے بارے میں بھی انگلیش اور عربی میں دیا ہوا ہے حجر اسماعیل کے بارے میں بھی انگلیش اور عربی میں دیا ہوا ہے ملتزم کے بارے میں بھی انگلیش اور عربی میں انفرمیشن دیا گیا ہے چھوٹا سا ہی دیا بنا ہوا ہے وہاں پر اور پھر ہم جاتے ہیں اس افوارٹ آور وہاں ہم متبک کھاتے ہیں اور یہ میں نے گفت لیا تھا میڈم کے لیے ایک کیچین جس پہ ہمارا سب کا نام لکھا ہوا تھا اور چلو پھر ہم سوچے کہ ہماری آخری سیری یمنی فوڈ کر لیں جو وہیں پر آس پاس تھی یہ رہا ان کا تندور جہاں پہ لوگ روٹی بناتے ہیں ہم نے بسکوت تمیس لیا تھا جو کرک ٹیپ کی روٹی ہوتی یہ رہا ان کا منیو اور یہ جو دکھ رہا ہے فرائی پین میں یہ کریزی ڈیش بولتے ہیں اس کو اور یہ سویٹ ڈیش ہے یمنی اچھا تو اب ہم پہنچ چکے جدہ ائرپورٹ پر واپس بہرین جانے کی تیاری ہے یہاں پہ بھی ہم لاؤنج میں گئے سب سے اچھی چیز روزہ تھے تو سب سے اچھی چیز ہمیں لگی مساج چیر جس پہ اچھے سے ہم نے بڑے اچھے سے مساج کیا آشد بھی یہاں پر آرام کر رہے ہیں یہ جو سین ہے گرینری کا لاؤنج سے یہ بڑا ہی خوبصورت سین ہے اسے دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ سب کھانا میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ہم لوگ روزہ تھے تو ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا لیکن رویو بہت انجائی کیا اوکے تو فائنل ٹرپ ہے بہرین جانے کی تیاری ہے الحمدللہ عمرہ کر کے پہنچ گیا ہے بہت ہی ایڈوینچر اس ٹرپ تھی اور یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہمیں چھوڑ رہے ہیں واپس گھر چلا بہرین میں مغرب کے احضاء ہو چکی ہے میرا تین چاہ دن کے بعد یہ پھر روزہ ہے گھر میں بسم اللہ افتاری کو بسم اللہ کھانے کو آؤ یہ رہی ہماری افتاری بھائی آج یہاں چاند رات ہے تو ایز ایجوال شرکرمے کے لئے بادام تھیل دیئے ہیں کچھ مہنے کٹے ہیں کچھ میڈم نے کٹے ہیں اور بچوں کو لگ رہی ہے مہندی یہ رہی خلوت کی مہندی اور چھوٹی والی کو آدھی لگ چکی ہے اور باقی آدھی لگ رہی ہے شاپنگ اوپنگ ہو چکی ہے کپڑے اپنے لوگوں کے سب لے چکے پتہ نہیں وہ لیے یا نہیں لیے چلو ابھی دیکھیں آپ کی کیا کور ہو سکتا ہے اور اس کے بعد صبح عید کی نماز کے بعد جو ہے میں بلوگ اپلوڈ کرنا شروع کروں گا ہائی خلوت مہندی لگانے کے بعد ان کو آگئی چھچی تو دیکھو کیسا سیکل پر بہنس کو لے گیا چھچی کرانے کے لئے سلام علیکم گوڑ والا مورننگ عید کی صبح ہے جا رہے ہیں نماز پڑھنے یہ مہارک کے قبرستان کے پاس کی عیدگاہ ہے جہاں پہ سب کی کھانے پینے کا انتظام ہے اور ہم عید کا خود بیت کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں یہ عید کی نماز کے بعد لوگ چوکلٹ بات رہتے ہیں گاڑی تھوڑی سی دور کھڑی ہے گاڑی کے پاس پہنچ گئے گھر جا کے آرام کریں گے پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے شام تک اور یہ ولوگ کل تک آجائے گا انشاءاللہ جو انڈیا میں عید ہوگی سب کو پھر سے عید مبارک شام ہو گئی ہے اور یہ رہے بچوں کے کپڑے بچے تیار ہوئیں گے اور دیکھتے ہیں باہر جائیں گے اچھا تو یہ والا کلپ میں بچوں کے لئے لے کر آیا تھا چاہمرا ٹریپ سے میری اور یہ دیکھو میڈم تیار کر رہے ہیں بچوں کو بچے آلماس تیار ہو چکے ہیں یہ بچے لوگ رات میں چشما لگاتے ہیں اور یہ رہا ان کا فروگ اس کی شاپنگ ہوئی تھی عید سے پہلے یہ دیکھو یہ پرانی فلم کی ہیروین دکھری ہے نوپی سب میں اچھا کام کرتے ہیں ندیم جوتہ پینائنے سوکس میں نہیں پینائنے اچھی بات ہے کیونکہ سب میں بھاری کام بچوں کا مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو شوز پینائنے کیونکہ بلکل بلکل کوپریٹ ہی نہیں کرتے کہ پیر آگے دالے ہم نے آرہے سب کے کپڑے وائٹ وائٹ ہو چکے پتہ نہیں کیوں اس بار سب کو وائٹ وائٹ ہی ملائے اور دیکھو پیر پر کتنا زور سے کاتا ہے مچھر نے لال ہو گیا یہ دیکھو ان کا بھی میک اپ چل رہا ہے بڑی میڈم ہم چھوٹی میڈم کا میک اپ کر رہے ہیں چلو ابھی ان کو شوز پینائیں گے کیونکہ اس کا لوگ تھوڑا سا الگ ہے یہ رہا میری عورت کی خوبصورتی کا راز ہے اور فائنلی ہم لوگ کی عید بھی بن چکی ہے ہم لوگ بجرے رات کے دس بج گئے اور ابھی ہم لوگ تیار ہو کے نکلے باہر دیکھ رہے سوچتے ابھی کہاں جا رہے ہیں ہم خلود کہاں جانے کا ہے نانا کے پاس ہے خلود کو جانے کا ہے ملنے جانے کا اس کو نانا نانی سے لیکن نانا نانی تو ہے نہیں تو پھر کہاں جائیں گے خلود اپنی ٹو 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 گھر ٹو ٹو گھر دیکھتے ابھی کس کے ہاں جانا ہوتا ہے سب کو عید مبارک تو بل ٹو 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 ٹ چو ٹو ٹ اللو! ایت کے شاوپنگ ہو گئی رامز سے اور یہ نیڈیز جا رہے ہیں آج باسی عید ہے اور بچے تیار ہو رہے ہیں باہر جہنے کے لئے vakر کیے ہے یہ بہت بڑے میک اپ آٹس سے میک آپ ہررا ہے نفی کے سوقس دیکھو اور یہ رہی خلوت کی ایپل ووچ ایپل نہیں ہے یہ اور یہاں خلوت کو سینڈل پنائی جا رہی ہے اور آج ہے تیوا سید جو آخری لوگو میں لے کے جا رہی ہوں گھومانی کے لیے کل سے پھر روٹین لائف شروع ہو جائے گی اور یہ رمزان ہمیں کافی کافی بیزی تھے تھوڑے بلوک بنا کر رکھیں جو ہم لوگ نے دالے انشاءاللہ اب دالیں گے کہ ہم لوگ کہاں بیزی تھے ہم لوگ بیزی تھے تھوڑا ہمارے گھر کا کام چل رہا تھا اور ہم ضرور آپ لوگوں سے شیئر کریں گے چلیں جیسے آپ دیکھیں تیوا سید کو ہم لوگ باہر نکلے ہیں تھوڑا سا راؤنڈ لے لیا سیٹی سینٹر میں پنک بیری سے آئس کریم کھا لی اور مکہ کا میں نے بہت زیادہ اس دنے نے شوٹ کیا کیونکہ مجھے عبادت پر کونسنٹریٹ کرنا تھا اتنا اچھا موقع ملا تھا مجھے وہاں پہ رمضان میں وزیٹ کرنے کا تو اسی کے ساتھ یہ ویلوگ یہ ہی ختم ہوتا ہے جب پہلی بار وزیٹ کریں سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹ میں ہمیں بتانا کہ رمضان سے لے کے ایت تک کا ویلوگ آپ کو کیسے لگا سیو سون السلام علیکم